نمازکار بحث کے نمبر ون شو تال ٹھوکے میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوراگ مسکان دیکھئے آج تھوڑا سا بدلے ہوئے کلیور میں آپ تال ٹھوکے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ نکیول سٹوڈیو میں کئی سارے مہمان ہیں پینلسٹ ہیں بلکہ ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس بھی ہیں کیونکہ آج ہم نے مدہ ہی یہ چنا ہے آج دال ٹھوکیں گے دیش کے بھوشے کیلئے اور دیش کا بھوشے کون ہے وہ لاکھوں بچے جو پڑھ لے کر اپنا اور دیش کا بھوشے بنانا چاہتے ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے ان کے بھوشے سے کھلوار ہو رہا ہے بھوشے سے کھلوار کہ ایسے ہی آروپ نیٹ کا امتحان دینے والے لاکھوں بچے اور ان کے ممی پاپا لگا رہے ہیں شہر شہر دھرنا دے رہے ہیں تاکہ نیٹ کی اگزام کا کلین پرنام صاف پرنام نشپکش پرنام ان کے سامنے آسکے ہیں آروپ ہے کہ نیٹ کی پریقشہ میں صحیح مارکنگ نہیں کیا اور مارکنگ میں بڑا گڑ بڑ دھالا کیا گیا انٹی اے کی طرف سے گریس مارکس بھی دیئے گئے تھے جن پر آج سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا کہا کہ سبھی 1563 گریس مارکس پانے والے بچوں کا 23 جون کو دوبارہ امتحانے کیا اور ان کی پریقشہ پرنام بھی 30 جون تک جاری کیا گیا گریس مارکس کو لے کر نیٹ کی پریقشہ دینے والے بچے لگتار سوال اٹھا رہے تھے تو کیا معاملہ ختم ہو گیا نہیں ابھی بھی گریس مارکس کو لے کر سوال باقی ہیں کہا جا رہا ہے کہ بہت سے بچوں کو لیٹ پیپر دیا گیا لیکن گریس مارکس صرف 1563 بچوں کو ہی دیا گیا کیوں سوال رینکنگ کو لے کر بھی اٹھا رہا ہے کہ آخر صرف 20 فیصد چھاتروں کے بڑھ جانے سے پچھلے ورش کے مقابلے اترے ہی نمبر پانے والے بچوں کی رینکنگ چار گناہ تک کیسے لڑک گئی ایسے ہی انگینات سوال نیٹ کی پریقشہ کو لے کر ہیں اور اسی لیے آج ہم چھاتروں کے سوال سرکار سے لے کر نیٹ پریقشہ کرانے والے ذمہ دار لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے نہ کہ وہ سوال پہنچانے کی کوشش کریں گے ان کے جواب تلاشنے کی بھی کوشش کریں گے آج ہم چھاتر سوال پوچھیں گے اور ان کے جواب ذمہ دار لوگوں سے اپیکشت ہوں گے ہمیں سوال ہیں کہ ایسے فیلد سسٹم سے بھوشش کے ساتھ کب تک ہوتا رہے گا کھیل کب تک دیش میں پیپر لی اور پریقشہ میں دھاندلی کی خبریں آتی رہیں گے کب تک تیاری کرنے والے اسی طرح جوجتے رہیں گے سوال یہ بھی ہے کہ کیا صرف ایک ہزار پانچ سو تری سٹھ بچوں کو دوبارہ پریقشہ سے نیٹ کی وشوستی ہے تا واپس لوٹ آئے گی کیا بچوں کو یہ منظور ہوگا ایسے ہی تمام سوالوں پر آج بچوں کے ساتھ ذمہ دار لوگوں کے سامنے ٹھوکیں گے تال لیکن اس سے پہلے دیکھنی جیئے ائرپورٹ امید لے کے پڑھائی گی ہم بچوں کا کیا ہوگا سر میند کرنے والے ایسا ہوتا ہے میں نے سوچا کہ میرا رنگ چھار ہر تک آئے گا لیکن بیس ہر تک رنگایا ڈال میں نمک کھا دے تو اب کی نمک میں دال کھا لیا اور بہت ہوا ہے اور اس کو کینسل کر کے ایکزام کرائیں پر لیک پہ سی بے انویسٹی گیٹ کرے تو پتا لگ جائے گا کچھ نہ کچھ تو ہوئے یہ ففٹین ہنڈرڈ سے زیادہ ماؤنٹ ہے بھی انٹیہ ٹسٹنگ ایجنسی ہے کہ اس کیم ایجنسی ہے جو بچوں کے ساتھ اس کا اس کام کر رہی ہے ایک نٹیہ اور بھی ایسے بہت چیزیں کرتا ہے جو ہمیں پتا نہیں چلتی کیا اور ڈسپرینسیز ہے جو ایک بار ہمیں اندر بھوسکے دیکھنی چاہیے جس ایجنسی کی نیترطرن میں یہ پورا سکینڈل ہوا اس کو جانج کرنے کی جمعہاری دے دی تو یہ کس پرکار کا ٹھوس سرکار تنخان نہ دینا پڑے نوکری میں لوگ نہ آسکے کہ پیپر لیگ نہیں ہوتے لیگ کرائے جاتے ہیں نیٹ ایک کامپیٹنٹ ایجامینیشن کرنے بالا آثوریٹی بن چکی ہے چلیے پریشا کا نام نیٹ ہے لیکن پریشا میں کوئی نیٹنس نہیں نظر آئی اور نہ ہی پریشا ٹھیک سے انٹی ایک کلین کروا پایا جواب تو اس نے دیا ہے لیکن پھر بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں آج ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہیں ان کا انٹرڈکشن کرا دوں پروفیسر راجیندر پانڈے ہیں جو کہ پور وی سی ہیں ہمارے ساتھ ویسٹ بنگال یونیورسٹی آف ہیلت سائنس کے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایم سی مشرا ہیں آپ پور ڈیریکٹر ہیں ایمز کے پروفیسر سنگیت راگی راجنیتک وشلیشک ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر اے کے مطل ہیں شکشاوید ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آرتی ٹککو ہیں ورشت پترکار گھنچیاں امتیواری ہمارے ساتھ ہوں گے سماجوادی پارٹی سے ابھے دوبے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کے پروکتہ تو چلیے سب سے پہلے میں ابھے دوبے جی کا ہی رکھ کر لیتا ہوں اور یہاں ایک چیز میں بھول گیا حالانکہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہاں پر ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں انہیں بھی آپ ایک ونڈو میں دیکھ پا رہے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں تال چھوک کے اور سب سے پہلے ابھے دوبے کا رکھ ابھے دوبے جی انٹی اے نے صفائی دے دی ایک ہزار پانچ سو تری سٹھ چھاتروں کی دوبارہ پریقشہ ہوگی ری اگزام ہوگا تیس کو پریقشہ ہوگی تیس کو ریزلٹ بھی آ جائے گا کیا انٹی اے کے جواب سے سرکار بچ جاتی ہے انوراق مسکان جی پہلے تو آپ کا اور زی ٹیلیویزن کا وہ لاکھوں کروڑوں بچے دیش کے ردے سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے اس گمبیر مدے کو آج سے نہیں پہلے دن سے اٹھا کر رکھا پہلے بھی میں آپ کے شو میں اس بھرتی گھوٹالے کے میں تھا انتہا سہا سام طور پر چینلز نہیں جھٹاتے ہیں کہ سرکار کے خلاف مکھرتا سے یہ بات کریں یہ کیا پہلا ہو سرے اتر پردیش میں ہو بہو ایسا ہی سکیم ہوا تھا کانسٹیبل بھرتی پریشاہ گھوٹالا جس میں ساٹھ لاکھ لوگوں نے اگزام دی تھی کیا کہا تھا سرکار نے کوئی پیپر لیک نہیں ہوا کوئی جانچ نہیں گرائی جائیں گی لیکن جب دواؤ بنا اندولیت ہوئے سڑک پر آئے راحل گاندی جی یاترہ کے دوران اکھرتا سے وہ بات اٹھائی نہ صرف سرکار نے مانا بلکہ پرامانی کروپ سے ان لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی جو لوگ اس سکیم میں شامل تھے راج جدر راج اٹھا کر دیکھ لیجئے سیم موڈس آپرینڈی حال ہی میں مدیبردیش میں پٹواری بھرتی پریشاہ گھوٹالا ہوا ایک ہی کالیج سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ودایق تھے وہاں سے ٹاپر کی لیسٹ آئی ٹاپر سے جب آپ کے چینل نے اور چینل والوں نے پرشن کیے تو ایک بھی پرشن کا وہ جواب نہیں دے پائے جو ان کی اگزامینیشن میں سادھارا پرشن پوچھے گئے تھے گجرات میں 2014 کے بعد سارے پرویش پریشاہوں میں اور ریکروکمنٹ کی اگزام میں گھوٹالے ہوئے اٹھاویس ہریانہ میں ہوئے مدیبردیش کی تیویز بھرتی پریشاہوں میں ایک کروڑ ودیارتیوں کا بھوشو لٹا ابھی سپریم کورٹ نے کہا ایک ڈی میٹ کا ڈینٹل اور میڈیکل اینٹرنس اگزام کا کے لیے جب سی بی آئی کو آرڈر کیا تو سی بی آئی نے ریکارڈ پر کہا کہ ہماری شمتہ ہی نہیں ہے دس ہزار کروڑ روپے کا اس کے میں ہماری طاقت کے بہار ہے کہ ہم اس کی جانج کر پائیں اور آج اب یہ نیٹ کا ہوا آپ نے کہا پندرہ سو تیویس ودیارتیوں کی پریشہ پھر سے لی جائے گی کیا کہا تھا انہوں نے کہ ٹائم لے گ ہوا جس کالیج میں وہ ایکزام کنڈکٹ کرائی اس کی پرنسیبل کا انٹرویو دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا ہمارے سی سی ٹی وی کیمروں کی دھانچ کرائیے جو ایک انٹرنس ایکزام کنڈکٹ کرنے والی ایڈینسی اس کے کرائیے تو پرامانک روپ سے بات سامنے آ جائے گی کہ کوئی ٹائم لے گ نہیں تھا ہمارے کسی کیمرے کی آپ جانچ کر لیجئے تو پھر یہ سکیم کو آخر اتنے بڑا آکار کن لوگوں نے دیا اور یہ بات بیاپک روپ سے سب کے سامنے ہے کہ پیپر لیک ہوا تھا سرکار کو ہر حال میں اگر اب بھی چاہتی ہے سرکار کہ چھاتروں کی ان پریشاہوں میں آستھا برقرار بہت گریب چھات کوئی ماں کا منگل ستر بیج دیتا ہے پردار منطری کوئی اپنے گاؤں کی جمین گروی رکھ کر شاہر میں ورشوں تیاری کر رہا ہے ان کی بھاؤناؤں کی قطر کیجئے اور کم سے کم نیرنائے کیجئے آپ ٹویٹ تو کریے پردار منطری آپ ٹویٹ تک نہیں کرتے ہیں سموید انشیل وشائے پر اور سرکار کے پرتینیدی آتر کہہ دیتا ہے کوئی سکیم نہیں ہوا جات کون کرے گا سرکار کا پرتینیدی تو آج ہماری ڈیویٹ میں بھی نہیں ہے ابھے دوبے جی درباہ کی کی بات ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اس وشے میں اپنا پروکتہ نہیں دیا لیکن سنگیت راگی جی کا میں ضرور رکھ کروں گا کیونکہ سرکار کے چہہتے رہے ہیں اور اکثر پکش رکھتے رہے ہیں سنگیت راگی جی صحیح کہہ رہے ہیں بہت غریب لوگ بہت غریب چھاتر آتے ہیں ایسی پرکشہ دینے کے لیے سالوں کی محنت ہوتی ہے اور ایسی دھاندلی مطلب انبیلیویبل اور انٹیے کی طرف سے کچھ ایک سوالوں پر صفائی دے دی جاتی ہے معاملہ رفع دفع مان لیا جا ارے جب پیپر لیکی نہیں آتو گرفتاری کس بات کیا ہو رہی ہے امراض جی سب سے پہلے تمہیں کہہ دوں کہ یہ بہت بڑا آپ ہم پر آروپ لگا رہے ہیں سرکار کے چہتے میں سرکار کا کوئی چہتہ نہیں ہوں پہلے میں بہت ساف کروں میں جو کچھ بھی بولتا ہوں ہندوتو کی بات اور ہندو انٹریسٹ کے لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں ایک میں اپنی بات یہیں سے شروع کروں گا ایک سکشہ ویدھونے کے ناتے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب اس پرکار کی چیزیں سنتے ہیں تو نیٹ کے اندر جس پرکار سے آروپ آئے ہیں ایک ایک سنتر سے چھے چھے لوگ ٹاپر نکل جا رہا ہے ان کی مارکس ایک جیسی ہے کئی سنتر آئے ہیں کئی سوال کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو جمعیداری سے بھاگنا نہیں چاہیے سرکار کو بہت اسپسٹی کرن اس پر بلکل دینا چاہیے جو سرکار نے دیا ہے سرکار کو ابھی تک جتنی سوچنا ہے پرابتھے اس کے امسار سے کوئی اس میں گھپلا نہیں ہوا ہے یا تو گھپلا ہوا ہے اس کا پرمان لائے جائے تو مجھے لگتا ہے ایدی لائے جاتا ہے یا سرکار کو اس میں جانچ کرا کر کہ گھپلے کو پردہ فاس کرنا چاہیے یا کچھ ایسا ہوا ہے تو ایک بات نکل کر کے آئی ہے کہ جو گریس مارک جو دیا ہے انٹیے نے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ ان بچوں کو گریس مارک کس آدار پر دیا گیا تھا یہ بات ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آئی ہے اور انٹیے نے جو جواب دیا ہے وہ بھی بڑا سنتوز چنک نہیں ہے اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے اس میں اور پاردرشتہ کیا ہوشکتا ہے اور اس پہ راجنیتی نہیں کرنی چاہیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں میں اپنی بات کہہ لیتا ہوں دیکھیں جب راجستان میں کانگریس پارٹی کی سرکار تھی وہاں بھی پیپر لکھ ہوا کرتے تھے میں اس کا مطلب یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے تو اس میں پیپر لکھونا اور اس کو جسٹیفائی کیا جائے کیونکہ پہلے سرکاریں کے سمیہ ہوتی تھی تو آج بھی ہو اتر پردیش جب ملائم سن کی سرکار تھی تو اس سمیہ بھی اکلیس جادوں کی جب سرکار تھی اس سمیہ بھی پیپر لکھ ہوا کرتے تھے اور ایک ایک نہیں چودہ چودہ پیپر لکھ ہوئے تھے جب ان کی سرکار تھی تب تو یہ نہیں ہم کو اگر مجھے لگتا ہے یہ ایک سسٹیمک فیلیر جیسا ہم کو سامنے دکھ رہا ہے مجھے ایک بڑا اچھا موڈل دکھائی دیتا ہے بیہار سرکار کا ایک سنتولت ویچار کرنا چاہیے اس سے چاتروں کا کروڑوں چاتروں کا لاکھوں چاتروں کا اس سے بھویس سے جڑا ہوگا ہے اس بات سے میں سامنت ہوں اوہ دوبے جی کچھ کہنا چاہ رہے میں آپ کو لاؤں گا لیکن کیونکہ سنگیت راگی دی نے ملائم سنگھ یادف اور اکلیش یادف کا نام لیا ہے تو گھنشیام تیواری جی کا رکھ کر لیتے ہیں وہ دور بھی ہمیں یاد ہے جب ملائم سنگھ یادف کے شاسن کال میں کھلیام نکل ہوا کرتی تھی لیکن وہ دور اب بیت گیا لیکن کیا اس کو ہم آئیڈیولوجی مان سکتے ہیں گھنشیام تیواری جی کیونکہ وہ ایک دور تھا جو بیت گیا جسے غلط مانا گیا جس پر کاروائی ہوئی کیا ہر سرکار میں چاتروں کے بھوشے کے ساتھ اسی طرح سے کھلوار ہوتا رہے گا کیا یہ ویوستہ کبھی نہیں سدھ رہے گی مرشکار انراجی آپ کو درشکوں کو فینلس کو اور میں کہتا ہوں کہ جب چوبیس لاکھ لوگ چوبیس لاکھ چھاتر جو کی بڑی امید سے بڑی محنت سے سالوں سال پریشنم کرنے کے بعد یہ ایک ایک اگزام لکھتے ہیں اور سرکار کے چہرے پہ کالی خوکتی ہے کہ وہ اگزام ٹھیک سے کرا نہیں پاتا انی امیتہ سامنے آتی ہے ریزلٹ میں دھاندلی سامنے آتی ہے پریشنم پر کی لیگ سامنے آتی ہے جو جو minimum expected ہے کہ ایک پردھان منتری جو کی ڈھونگ کے روپ میں ہی پریشنم پر چرچا کرتا ہے وہ اس بار کم سے کم یہ ہمت دکھائے کہ کھل کر سامنے آئے اور ذمہ داری لے اگر پردھان منتری ذمہ داری نہیں لے سکتے تو کیا دیش کا شکشہ منتری ذمہ داری لے سکتے ہیں کائروں کی طرح چھپے رہنا جب چوبیس لاک چھاتر اس سمیں پریشانی میں ہے ان کا بھوشش خطرے میں ہے یہ سرکار کے ڈھونگ کو بھی دکھاتا ہے اس کی کائرتہ کو بھی دکھاتا ہے دوسرا وہ دور جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دور صرف اس چیز کو دھوندلانے کا طریقہ ہے کہ پچھلے دس سال میں اور خاص کر جب اتر پردیش میں یوگی جی کا شاسن آیا ہے اس سمیں سے ایک سال آپ ایسا نہیں بتا سکتے جہاں پر لاکھوں چھاتروں کے ساتھ بھوشش کے ساتھ کھلوار نہیں ہوا جہاں پیپر لیکھ نہیں ہوا ابھی کچھ دن پہلی جب اتر پردیش نے پیپر لیکھ ہوا تھا جہاں پچاس لاکھ چھاتر اس سے پریشان ہوئے تھے یا ایسا ایک سال بتا دی جہاں پیپر لیکھ نہیں ہوا مول بات یہ ہے کہ ایک سرکار جہاں پر پردھان منتری شکشہ کا ڈھونگ کرتے ہیں پرکشہ پر چرچہ کا ڈھونگ کرتے ہیں جہاں پر جو شکشہ منتری ہیں ہمیں نہیں پتا یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں کتنے لوگ کسی شکشہ منتری کو جانتے ہوں گے ان کی کسی بات کو جانتے ہوں گے جتنے کپڑے پردھان منتری جی ایک دنے بدلتے ہیں اس سے زیادہ اس دیش میں شکشہ منتری بدلے گئے ہیں یہ سرکار شکشہ کو لے کے سیریس نہیں ہے اپنی ذمہ داریوں کو لے کے سیریس نہیں ہے چھاتروں کے بھوشے کو لے کے سیریس نہیں ہے میں چھاتروں کے پریواروں سے کہنا چاہوں گا ایسے سامنے میں جب چھاتروں کے بیچ میں انگزائیٹی ہے پریشان ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے بیٹے یا بیٹی کا پورا خیال رکھیں اس کے من میں کوئی بھی غلط خیال نہیں آنا چاہیے یہ سسٹم کا فیلیر ہے ہم سب لوگ مل کر اس سے لڑ رہے ہیں اور اس سسٹم کو صدھار دیں گے لیکن یہ ذمہ داری ہر ویکتی کی ہے کہ اپنی آس پاس جو محنت کرنے والا چھاتروں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہے تاکہ اس کے دماغ میں نہ کسی طرح کا ڈپریشن آئے نہ کسی طرح کا برا خیال آئے اور وہ اپنے بھوشے کو لے کر کے آشوست رہے مضبوطی سے پریاز کرے ایک آخری بات کہوں گا عمومن ایک چھاتر اس طرح کی پریقشہ میں ایک سال میں دس ہزار کے آس پاس problem solve کرتا ہے physics, chemistry, zoology, botany اتنی کڑی محنت کرتے ہیں بچے ایسے سوائے میں جب آپ اس طرح کا result نکالتے ہیں کہ 67 بچے topper ہو گئے 720 جو کی اسمبھا ہے یا آپ اس طرح کا result نکالتے ہیں کہ ہزاروں بچے 700 سے اوپر ہیں جو کی اسمبھا ہے تو وہ ہر اس چھاتر کا منوبل توڑتا ہے جس کو لگتا ہے کہ وہ اگر محنت کرے اور اچھے انک لائے 600 سے اوپر لنک لائے 550 سے اوپر لنک لائے تو اس کا selection ہو سکتا ہے جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو آپ ان چھاتروں کو جو سادھارا پریوار سے آتے ہیں ان کے ماباب پیٹ کاٹ کر کے ان کی کوچنگ کے لیے ان کی تیاری کے لیے پریاز کرتے ہیں ان چھاتروں کو ایک اندھکار میں دھکیلنے کا کوشش کرتے ہیں سب کا آتمبل ٹوٹتا ہے اور سرکار کو ذمہ دار رکھتی دکھانا چاہیے سنگیت راگی جی میں کچھ بچوں کا بیان بھی سنواؤں گا ان کے سوال بھی سنواؤں گا لیکن اس سے پہلے بہت اچھی بات گھنشام تیواری جی نے کہیے میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں گھنشام تیواری جی نے بڑے اچھی بات کہیے کہ پردھان منتری نریندر مہدی پریقشا پر چرچہ کرتے ہیں اور ان کے شاسن میں پریقشا میں دھاند لی دیکھیں یہ بھاسا کا پریوگ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ انوچیت بات ہے کہ پردھان منتری جی ڈھونگ کرتے ہیں آج تک کوئی بھی پردھان منتری بچوں کے ساتھ پریقشا سے پہلے کبھی کوئی چرچہ نہیں کرتا تھا اور جب وہ چرچہ کرتے ہیں تو واقعی بچوں کے منوبل کو بڑھانے کے لیے ہی چرچہ کرتے ہیں پہلے کوئی پردھان منتری یا سکھا منتری پریقشا پر چرچہ کیوں نہیں کرتا تھا اس لیے اس پر ان پر سکھ کرنا اور ان کو اس مات کو کہنا کہ وہ ڈھونگ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ پردھان منتری کے ساتھ انیائے ہوگا یہ گلت بھاسا کا پریوگ ہے اور کم سے کم ہم ان سے منوبل پر پردھان منتری بڑھاتے ہیں سنگیت راگی منوبل تو بڑھا ہوا ہے چھاتر چھاتر ہوں گا دوسری بات وہ تو دوبارہ پرکشا بھی دیں گے اور نیائے کی مانگ کر رہے ہیں اس سے انوبل آپ کیا چاہتے ہیں کسی کا سوال تو انٹی اے پر ہے سوال اس بوڈی پر ہے جو پریشاہ آئے اوجد کرتے ہیں اس پر کسی کی لگام نہیں ہے میں اس سے بلکل سامت ہوں سوال انٹی اے پر ہے سکھشا منتری کے سامنے یدی آتی یہ باتیں کہ گھپلا ہوا ہے پیپر لکھ ہوا ہے تو سکھشا منتری جرور یہ کہتے اور اس کے بارے میں وہ کاروائی کرتے ابھی تک ایسا نہیں آیا ہے کہ اس میں گھپلا ہوا ہے پرکشا کے انترگت سکھ کی سوئی جرور ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انٹی اے کو اس کا اسپسٹی کرن بلکل دینا چاہیے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جھجر کے ایک جگہ سے چھے ٹوپر نکل جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سرسٹ لوگ جو ہے وہ پرکشا میں ٹوپر نکل جاتے ہیں پوری کے پوری انگ کو پرابت کرتے ہیں کومپٹیٹیو ایکزام میں ایسا کوئی نہیں ہے UPSC جب ایکزام لیتی ہے تو اس پرکار کا نہیں ہوتا ہے ڈلی انورسٹی میں بھی ہوتا ہے اس پرکار کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کیٹ کا ایکزام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اسی میں ایسا اس پرکار کی چیزیں کیوں نکل رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایک سکھشا مافیا جو ہے جو کام کر رہا ہے اور وہ ایرسپیکٹیو آف کس کی سرکار ہے کس کی نہیں سرکار ہے ہم کو اس پرکار کیسے بچ جائیں گے نہیں نہیں سنگیت راگی جی کس کی سرکار ہے کس کی نہیں یہ آپ کیسے شکشہ مافیا سرکار کی ناکھ کے نیچے کام کر رہا ہے اور سرکار کی آنگھ کان بند ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوچنگ پرکشہ میں دھاندلی پر جو کٹھن دنڈ دینے کی پراؤدان کو لے کر سنسد نے ایک قانون پاس کیا ہے اور اس میں آج تک کسی بھی سرکار نے اس پرکار کا کٹھورتم دنڈ دینے کا پراؤدان جو ہے پیپر لکھ کے ماملے میں پرکشہ کی گھڑ بھڑیوں کو لا کر آج تک کسی سرکار نے نہیں کیا ہے اور ملائیم سندh کی سرکار کو ہم یاد دلا دینا چاہتے ہیں کہ ملائیم سندh کی سرکار تو بنی ہی اسی گراؤن پر تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پرکشہ میں دھاند لی ہو راجنہ جی جب شکشہ منتری تھے تو انہوں نے اتنا دوسہ کر دیا تھا کہ پرکشہ میں چوری نہیں کر پاتے تھے اس کا لاب راجنہ تک لاب اٹھایا ملائیم سندh کی پارٹی نے اور اس کا پریوک کر کے یوہاں کو بھڑکا کر میں بچوں کو شامل کرتا ہوں سنگیت راگی جی میں بڑا آدر کرتا ہوں ایک سوال کا جواب ڈیبیٹ ختم ہونے تک ضرور دے کر جائیے گا دھرمیند پردھان جی نے کس ایجنسی سے جانج کرا کر کلین چیٹ دی ایک جواب دے دی جی گا سی بی آئی کو دیا تھا یا خود انویسٹی گی 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 جی جی جب سڑکو پر لوگ آتے ہیں تب آپ اسطیفہ دلا دیتے ہیں اور سارے میں کلین چیٹ دی پٹواری بھرتی پرکشہ میں کلین چیٹ دی گئی سارے نکٹس لوگوں کو کلین چیٹ دی گئی ہے ہری آنا میں ساری کلین چیٹ دی ہے مطلب کوئی نہیں نکلتا سنسطھا میں سرکار میں رہنے والا اور آج دھرمین پردان آشتر ہوا مجھے بتا تو دیجئے کوئی نائی کو دے دیا کس کو انویسٹی دیا سنجھت دیا سنجھت پٹنا کی پولیس بھی اس کے بارے میں جانچ کر رہی ہے واقعی یہ سچائی وہاں سے نکل کر آتی ہے تو مجھے لگتا ہے بھارت کی سرکار نشری طور پر اس پر کٹور کاروائی کرنے اور ایسے میں پوری جو ایکجام ہوا ہے اس کو رد کر دوبارہ سے ایکجام کرنے بھی پراؤدان کیا جا سکتا ہے لیکن جب ایر ہوا ہے انویسٹی گیشن ہو رہا ہے تو کم سے کم ہم کو انویسٹی گیشن کے نسکر کا انتجار جرور کرنا چاہیے سروی اور رشب بھی ہمارے ساتھ ہیں میں ان کا سوال لینا چاہوں گا سر انویسٹی گیشن پیپر مانگ رہے ہیں انتی سے لیکن ابھی کوئی 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 دیا گیا جب دیا ہی نہیں جائے گا چیک ہوگا تو انویسٹی گیشن آگے کیسے جائے گیشن نشکرش کیسے آئے گا یعنی آپ ناؤمید ہیں کہ اگر پریقشا کرانے والی باڈی ہی سپورٹیو نہیں ہے اور وہی جھوٹ بول رہی ہے تو پھر انویسٹی گیشن کیسے ہوگا جھوٹ کا تو مجھے نہیں بتا پتہ نہیں کیا کر رہے لیکن وہ کچھ بول بھی تو نہیں رہے نا پیپر لیگ جیش کے سامنے آیا اب اگر اگر پولٹیگل ڈیویٹ کرنا جاتے تو چاہیے کہ وہ پیپر ڈسکلوز کرے ان کا تاکہ دودھ پانی کا پانی ہو جا کسی جہا چیز سکھ دی درمین پردان جی اس بیٹیا نے ساری پول کھول دیا آپ آپ ڈسکلوز کر دیجی چلیے شکشہ ویدوں سے بھی بات کر لیتے ہیں پروفیسر ایک سیکریٹری آل انڈیا آئی ٹی فیکلٹی فورم کے مطل صاحب یہاں انفلیشن کی بات کی گئی یہ جو نمبر آئے ہیں پچھلے سال تک سات ہزار چھاتروں کے آتے تھے آج تیس ہزار چھاتروں کے آئے ہیں تو کیا مطلب سارے قابل چھاتر چھاتر آئے ہیں اسی بار نیٹ میں بیٹھے تھے یہ بھی بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے دیکھیں انراغ گی یہ ایسا ہے جو پولٹیکل نہ ہونا چاہیئے پولٹیکل ہے پولٹیکل اس لیے نہیں ہے کہ سارے راج میں پرکشا ہوتی ہیں کہیں بی جی پی ہے کہیں کانگریس ہے کہیں ٹی ایم سی ہے کہیں ڈی ایم کی ہے سرکار راج سرکار ہیں دیکھتی ہیں تو بی جی پی اور سرکار اور سرکار سب مل جلوکے کرتی ہیں اب دیکھیں سب سے بڑا ایسو آپ کے اسی سٹوڈیو میں چھتار کو آیا تھا گریش بار گریش مارک is a joke that was my first sentence اور میں داد دوں گا کہ سرکار نے مانا تورت action لیا لیکن آج آپ کی بات کہنے سے پہلے میں نیٹ کی پرکشہ کینسل کر دیتا ہوں میں آج سرکار نے کہا اور سرکار پر دباب ڈالا انہوں نے نیٹ کی پرکشہ کینسل کر دی آئیٹی کے ایکزام دیکھے ہیں میں سمبند رہا ہوں یو پی ایکزام میں ایکزام میں ایکسپرٹ انٹرویو لیا آئیٹی کا اسی ویگ ریزل نکلا کسی نے اگلی نہیں اٹھائی کیوں ایک 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 سرکار میں ایک ساری سرکار سرکار کیوں کہ رہے گی آج چوبیس لاکھ بچے ہیں دو سال بعد تیس سلاکھ ہو جائیں گے اسی لئے ہم لوگوں کو معلوم تھا ایٹیز نے سرکار نہیں سمجھ پائی ہم نے کہا سرکار کا جو کومن ایکزام ہے وہ ہمارا پریلیم ہے اور پیر ہم کریں گے تو ایٹی اے کو بھی جانا پڑے گا کہ دو ایکزام میں جائے اس لئے میرا سولوشن تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کیوں ہمارے پاس چکر نہیں ہے ہم پچیس لاکھ تیس لاکھ انٹی اے ہنڈل کر سکے it is not a question of corruption it is a question of capacity now issue یہ ہے کہ اگر آپ نے پانچ لاکھ بچوں کو یا دس لاکھ بچوں کو qualify کیا ہے can we conduct another exam consider this exam as prelim and then give a list of one lakh student finalize so we have to go for a solution پروفیسر راجندر پانڈے جی بھی ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر راجندر پانڈے جی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب پوری کی پوری پرکشہ ہی سندگد ہے تو کیا 1563 بچوں کا یہ ایکزام لینا صحیح ہے یا پھر پوری پرکشہ کو رد کر کے دوبارہ کرایا جانا چاہیے دیکھی صاحب یہ چندیت ہے کہ وہ 1563 جو بچے تھے انہوں نے اپروچ کیا تھا گریس مارک کے لیے ٹائم لیک کی وجہ سے اور ان کو دیا گیا تھا اور اس لیے ان کو سوچی میں صحیح اسطان دینے کے لیے اگر وہ دوبارہ ان کا ایکزام لے رہے ہیں جی اس قارن سے تو اس کا جسٹیفیکیشن ہوں دے سکتے ہیں مگر دو مدہ جو ہے وہ بلکل انچھوا رہ جاتا ہے ایک کہ جو آواز اٹھی ہے کہ پیپر لیک ہوا تھا تو دیکھیں پیپر لیک ہوا تھا تو چاہے ایک بھی جگہ سے ہوا ہو یہ چندیت کر پانا بہت مشکل ہے کہ اس کے کتنے لعوانویت ہوئے ہیں اور اس میں سے کتنے لوگ اس میریٹ لسٹ میں ہیں اور اس چیز کو جب تک نہیں کیا تھا سکتا ہے اور کوئی چارہ نہیں رہتا تھا کہ کورٹ کے نردیش پہ یا انٹی اے شوطہ اس کی پشتی ہونے پر وہ دوبارہ ایکزام لے مگر جو یہ بات اٹھ رہی ہے بار بار کی کٹ آف مارکس کے اس میں دیکھئے پچھلے بگت کئی برسوں میں ایسا ہوا ہے کہ بہت کم نمبر والے بچوں کو بھی پرائیوٹ میں دھڑالے سے چانس ملے ہیں کیونکہ کوششن ڈیفیکلٹ اگر ہوں گے تو سکورنگ پیٹرن نیچے کی طرف رہے گا اگر سنستہ پہ دباؤ پڑتا کہ ڈیفیکلٹی انڈیکس کوششن کا جادہ ہے اور کوششن کو سہج بنایا جائے تاکہ یہ اور لوگ کوالیفائی کر سکیں تو ویسی حالت میں پھر انڈیکس سکورنگ بڑھ جائے گا کیونکہ جو اچھے بچے ہیں ان کا سکور اوپر کی واجب ہے یا نہیں ہے اور انٹیے کو آگے بڑھ کر جو کر سکتے ہیں کہ سارے سٹیکھولڈر کو ساتھ میں لے کر کے اگر اپنی پرنالی کو سمجھا دیتے ہیں اور وہ آسوست ہو جاتے ہیں کہ اس میں کوئی دھانلی نہیں ہوئی ہے تو مسئلہ حل ہو جائے آپ اتنی لمبی پرکلیا بتا رہے ہیں اور سرکار بینا جانچ کے کلین چٹ دے چکی ہے گھنشام تیواری جی دیکھیں تین باتیں ہیں پہلی بات تو اگر چوبیس لاکھ بچوں نے ایکزیام لکھا ہے ان کے بھوشے داؤں پہ لگے ہوئے ہیں ان کے پریوار چنتت ہیں تو سرکار جو ہے تھنڈے بستے میں اس کو نہیں ڈال پائے گی چاہے کتنی بھی کوشش جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ راجتک مددہ نہیں ہے اس دیش میں ایک ایسی سرکار ہے جو یواؤں کے بھوشے کو برباد کر رہی ہے پیپرلی کی گھٹنائے لگاتار ہو رہی ہیں صاحب نے کہا وہ اچھے ریمیڈیل میشہ ہے کوئی بھی ایسا 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 نہیں ہو سکتا جس کو چواریس پچیس لاکھ لوگ ایک ہی سمیں تین گھنٹے میں لے رہے ہیں لیکن وہ سوال آج کا نہیں ہے آج کا سوال یہ ہے کہ جن بچوں نے یہ ایسیام لکھے یہ سوچ کے لکھا کہ ہم نے اچھے تیاری کیے ہم ڈاکٹر بنیں گے ان بچوں کا کیا ہوگا اور اس پر سرکار اگر بینا کسی کسی انسندھان کے بینا کسی جانچ کے کسی کو کلینچٹ دی رہے تو سرکار بھی اس کرپشن کا حصہ بن جاتی ہے اور تیسری اور انتیم بات کہ جو سرکار یہ تیہ نہ کر پائے کہ اس کا رخ کیا ہے اس کا نتیجہ کیسے نکالے گی سرکار یہ تیہ نہ کر پاتی کہ لیک ہوا کی نہیں ہوا جو بیٹیا نے سوال پوچھا کیا سرکار نے دیش کے ان احبیرتیوں کو بتایا کہ پیپر لیک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا کیا سرکار نے بتایا انٹی نے بتایا منہ کر دیا نا سرکار نے تو منہ کر دیا ایک پیپر لیک نہیں ہوا اگر سرکار نے سرکار نے یہ کہا تو سرکار کا جھوٹ سامنے آ رہا ہے کیونکہ بیہار کی پولیس تفتیش کر کے بتا رہی پیپر لیک ہوا تھا تو جہاں سرکار سراسر جو بات سامنے ہے اس کے سامنے جھوٹ بولے گی تو سرکار کی جو اس وصنیتہ اور بھی کم ہوگی میں مانتا ہوں یہ ایک راجلتیک بات کہنا چاہوں گا میں بانتا ہوں یہ جو نریند موڈی جی کو مجورٹی ملی ہے یہ مجورٹی کسی بھی مادہم سے ملی ہو لیکن اس میں یوہاں یوہاں آج ان کے خلاف ہیں کیونکہ دیش کا یوہاں جانتا ہے کہ یہ سرکار کیونکہ یوہاں کے بھوشے کو لے کے ڈھونگ کرتی ہے کوئی بھی ٹھوس خدم نہیں اٹھاتی اور ان کے بھوشے کو برباد کرنے کہ کسر نہیں چھوڑتی چاہے وہ اگنیمیر کی اوج نہ ہو چاہے پیپر لکھتا ماملا ہو یا اس طریقے کا ڈھول مول کرپٹ روائیہ نیٹ کو لے کر کے ہو سروبی آپ کچھ اور بھی جوڑنا چاہ رہی ہیں سر انویسٹیگیشن والی بات یہ ہے ایویو نے ٹائمس آف انڈیا کے تھرٹین تھ میں کے پیپر میں ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں ایویو کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کی بچوں نے 50 لاکھ روپیز دیے ہیں تو ایوی کوئی چھوٹی ایجنسی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ اسی پاس کر دے تو انویسٹیگیشن تو انویسٹیگیشن تو انویسٹیگیشن تو انویسٹیگیشن تو انویسٹیگیشن تو میں لٹرل میں کوئی پولیٹیکل ماتر نہیں لانا چاہوں گی اس میں یہاں چوبیس لاکھ بچوں جو دن رات پریشان ہو رہے ہیں میں خود پریشان ہوتی کیوں کی نیکس مومنٹ کیا ہوگا کل ورڈک میں کیا ہے گا آلموست سب پریشان ہے تو میں بس اتنا چاہتی ہوں and I do believe in government also کی وہ سوچیں گے دیکھیں گے they will do something for us تو میں چاہتی ہوں کہ انویسٹیگیشن ایک دم نسپکش طریقے سے ہو اگر اس میں کچھ ہے تو پھر اور نیٹ ونیشن ون اگزام والی بات ہے اگر کسی ایک بچے کو بھی اللی فائدہ ہوا ہے تو پھر تو باقی کے ساتھ دھوکہ ہوا مجھے یاد ہے 2015 کا جب AIPMT کا leak کا case آیا تھا تب ججز نے یہ بات بولی تھی کہ اگر ایک بھی بچہ illegally benefited ہے تو یہ injustice ہوگا اور پیپر cancel ہونا چاہیے باقی بچوں کے ساتھ بہت اچھی بات کہی ہے same time میں شاہوں گے کہ investigation ہو اور if there ain't discrepancy تو پیپر should reconduct ٹھیک ہے سروی بہت اچھی بات کہی آپ نے میں آرتی ٹکو جی بھی ہمارے ساتھ ہے پر ایم سی مشرا جو کے former director ہیں ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا ایم سی مشرا جی پردان منطری جب پریقشہ پر چرچہ کرتے ہیں تو بچوں کو بتاتے ہیں کہ کتنا سونا ہے کیا کھانا ہے اور کیسے اپنا منوبل بڑھانا ہے بر جب پریقشہ میں دھاندلی کے ایسے معاملے سامنے آتے ہیں پریقشہ چاہیں چھوٹی ہو یا بڑی ہے تو بہت بڑی پریقشہ ہے تو کتنا منوبل پر اثر پڑتا ہے چھاتر چھاترہوں کے نہیں یہ تو پورے راشتر کے منوبل پر اس کا اثر ہوتا ہے ہم سب پر اس کا اثر ہوتا ہے کہ بھئی کیا سرکار یا انٹیے جو بھی انٹیٹی ہے ایک پریقشہ کو ٹھیک سے نہیں کرا سکتی کیا تو یہ اس پر پرشنہ آ جاتا ہے اور اسی لیے میں پہلے دن سے اس بات کو کہہ رہا ہوں یدی یہ پریقشہ نیٹ کی دوہزار چوبیس کی کسی بھی وجہ سے سندھیے کے گھیرے میں آئی ہے اور جب گریس مہ کی بات آئی تو I laughed at it میں نے کہا یار کمپٹیٹیٹیو اگزام میں کوئی گریس نہیں ہوتا ہے you cannot give grace in a کمپٹیٹیو اگزامنیشن it's a process of elimination it's not a process of selection so یہ this is something which is not done and that is something raised all the suspicion on all the irregularities of the NTA جو اس کو گول مول کرتے رہے کرتے رہے آج سپریم کورٹ نے re-exam کی بات کریے ان پندرہ سو تری سٹھ کی میں اس سے بھی سہمت نہیں ہوں اس ترہی آدیش نہیں دینا چاہیے اس میں جو سب کو سنتوشت کرے گا بچوں کو بھی پیرنٹس کو بھی اور ان کے لئے بھی ان کے حط میں بھی ہے یہ کہ اس ساری پریقشہ کو دوبارہ کرائیں چاہیے ایک مہینے میں کرائیں ڈیڑھ مہینے میں کرائیں ایک مہینے بعد اگر ایڈمیشن ہو جائیں گے کوئی آسمان نہیں گرنے والا ہے اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اس میں لوگوں کو راجنیتی کرنے کا بھی افسر نہیں ملے گا کیونکہ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو ہمارے راجنیتے کے کلر دے دیا جاتا ہے ہر چیز کو اگر اس میں کہیں پہ بھی جیسے بچی نے کہا سربین ہے ایک بچے کا بھی اگر ایڈمیشن اس طریقے سے ہو تو وہ انوچت ہے اور اگر کوٹ ایسے کہہ رہی ہو کئی بار کوٹ نے علاو کیا ہے کہ کوئی بات نہیں اب ان کو کرنے دیجئے کورس پورا تو ہمارے بھن پرکار کے ادھارن بھی مل جاتے ہیں کہ کہنا تو یہ کہ ایک ہی وکل پر رہ جاتا ہے اتنے بچے روشت ہیں اس سمیں پورے راشت میں چاہے بنگال دیکھ لیجئے بیہار دیکھ لیجئے سنکوں پر بچے آئی ہوئے ان کو سنتوشت کرنے کیلئے کیول ایک ہی ماد ہے کہ آپ پوری اگزام کو دوبارہ کرائیں اور جو بھی سجاؤ پروفیسر صاحب نے دیئے ہیں ان کو ہم لوگوں نے دوسرے چینل پر بھی چرچہ کی ہے کہ آئی ٹی کی طرح دو بھاگوں میں تین بھاگوں میں جیسے کرنا چاہے کریں کیا بھارت اتنا بڑا دیش ہے پریقشا لینے کے طریقے کو آرتی ٹککو بھی میرے ساتھ ہیں میری شب کا بھی سوال لوں گا جو نیٹ دے چکے لیکن اس سے پہلے آرتی ٹککو جی گریس مارکس کو لے کر کے NTS پشت نہیں ہے سرکار کہ رہی ہے پیپر لیک نہیں ہوا چوبیس لاک چھاتروں کے بھوشے کے ساتھ کھلوار ہوا ہے اور اسے اتنے ہلکے میں لیا جا رہا ہے یہ کتنا دربا گیپون ہے دیکھیں انراغ تو جب سے میں ویدیار تھی اور ابھی جو آپ سٹوڈیو میں سٹوڈنٹس بیٹھے مجھے لگتا ہے کہ کچھ بدلہ ہی نہیں ہے اتنے پچیس سال میں اس دیش میں اس پار ایڈیوکیشن سسٹم میں آج کی ڈیٹ میں بھی تیس تیس لاکھ پچاس پچاس لاکھ اگر میڈیکل سیٹ پہ دیے جا رہے ہیں جو کہ میرے سمائے بی بھی تھا یو پی سرکار کے ٹائم میں بھی یہی تھا یہ سرکار میں بھی یہی ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے اس دیش کو واقعی اپنے آپ پہ شرم آنی چاہیے ہمیں سب کو شرم آنی چاہیے کہ یہ سسٹم میں کوئی چیز نہیں آیا پچھلے پچیس سال میں جب سے میں ودیار تھی تھی شرم کا سمیں تو نہیں ہے یہ ویوستہ کو بدلنے کا سسٹم کو چیلنج کرنے کا اور سسٹم سے نیائے مانگنے کا سمیں ہے میں ایسا مانتا ہوں آپ اپنی بات پوری کیجئے یہ کہ اگر ودیارتیوں کے پاس کوئی انسٹیوشن ہی نہیں ہے جہاں پہ ان کی آواز سنی جائے ایک سمپادک ہونے کے ناتے جب ہم میں اپنے ریپورٹرز کو ایسی سٹوریز کرنے میں ایک پریشر بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اس طرح سے ہم پوری وشو کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے ہمارے بچے پوری دنیا کے بچوں کے ساتھ کمپیٹیشن میں نہیں کر سکتے چائنا کے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جتنے بھی انفاکٹ ایڈوکیشن ایڈوکیشن آج آپ کے پینل میں تھے انہوں نے بہت گہری اور چنتا جنگ باتیں کی ہے مجھے بہت چنتا ہے ہمارے بوشک کو لے کر جب AI کا دور ہے جب jobs already جا رہی ہے artificial intelligence کتنی ساری jobs لے کے جائیں گی including جو medical jobs تو سمائے پہ اگر آپ اس طریقی discrimination کریں اتنی corruption ہو رہی injustice ہو رہے تو یہ دیش کے future کے ساتھ کھلواڑ ہے ٹھیک ہے ارثی ٹکو اب میں رشب کا سوال لوں گا نیت پریقشا دینے والے ایک چھاتر رشب ہمارے ساتھ ہے رشب آپ کا سوال سوال anti مطلب جو نونے مطلب 1563 بچوں کا نام بولا ہے وہ صرف ایک سکول کے ہیں یا بہت سارے ہیں کیونکہ جھجر والے مجھو پرینسپیل میڈم نے خود بولا کہ ہمارے ہاں پر کوئی ٹائم لوس نہیں ہوا ہے ان 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 کھو آیا سامنے اور پھر یہ بھول رہے اپنے مطلب کلیریفائی کرنا چاہ رہے تنے کو مطلب نوٹس پر نوٹس ڈال رہے ہیں اور یہ شاید پیپر لکھ کو دبانا چاہ رہے ہیں یہ گریس مارکس بول کے کو کوچنگ مافیا بھی یہ کے آرثیوں کو دس اگزام دینا ہوتا تھا اور دسوں کی فیس الگ الگ بھرنی پڑتی تھی تو ایک ڈھنگ سے ان کا آرثی بوجھ بھارت سے سارکار نے کم کر دیا ہے NTA کے اگزام کے تھو تو یہ ایک اچھی او دھار نا ہے گڑ بڑی وہاں نہیں ہے یہ سوال سٹیٹ کا ماملہ نہیں ہے یہ کیا کارن ہے یہ بڑے سوال آت جاتے ہیں بڑی آشنگ کا آپ نے ظاہر کی ہے شکش محافیہ سینٹر خریدنے جا رہے ہیں کوئی آدمی کا آدمی آ کر جھجر کیوں آ کر کے اگزام دینے جا رہا ہے کوئی آدمی بیہار کا سرکار اپنے سطر پر سمیخ شامل نہیں کرتی میں دو تین بات ہیں آپ نے کہا سکھ بیوستہ میں جو نیشنل راستی سکھ نیتی ہے اس میں ایک بہت بڑا بیعاپک بدلاوا ہے لیکن سوال یہ ہے execute کرنے کا NTA کی اوہدھار نا اپنے آپ میں اچھی ہے لیکن NTA کیا اس پورے examination system کو ٹھیک سے control کر رہا ہے conduct کر رہا ہے جس پرکار سے بچی نے سک بیکت کیا ہے یا اس بچے نے کیا ہے ان کے سک بہت جائج ہیں میں کہ رہا ہوں سوال اٹھایا ہے بلکل valid ہے اور اس کا NTA کے طرف سے کوئی تھوس جو پروفیسر مطل صاحب نے کہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اس بات پر چرچہ ہونی چاہیے سب سب بڑی بات ہے کہ سرکار اس پر کتنا برہم ہے کہ سرکار جو ہے پیپر لیگ کے معاملے کو دبانے کے لیے گری مارکس کا مدہ آگے لہ رہی ہے اور انٹی گری سمارکس پر سپشت جواب نہیں دی رہا اب میں پڑھ رہا تھا کہ پوچھا گیا کہ 44 سٹوڈنٹس کو گری سمارکس کے سادھار پر دیے گئے تو جواب دیا گیا کہ ایک ایٹم سے ریلیٹیڈ ایک سوال پوچھا گیا تھا آنسر کے آپشن میں ون صحیح تھا پرانی انسی آئیٹی کی کتاب کے حساب سے آپشن 3 سہی تھا آپشن 3 مارک کرنے والوں کو بونس مارکس ملے ہیں کیا یہ صحیح ہے آنسر آپ کی بات صحیح ہے ریساب is right میں یہ کہوں گا سیجر 's wife must be above suspicion یہ ہے یا نہیں ہے سب نے کوئی اور لوگوں کی سوال سائی ہیں دیکھیں solution یہ ہے نٹی نے ایک اور ایک کیا جی مین اور اس ایک زام کو 12 سے 13 لاک بچوں نے اترین کیا اس کا مطلب ہے انٹی اے کے پاس انفرس سکچر ہے 12 سے 13 لاک لوگوں کا آن لائن کمپیٹر پر ایک زام ہو سکتا ہے آج میرے جو کوالی فائی بچے ہوئے نیٹ میں وہ بھی تیرہ چودہ لائک ہے اگر انٹی اے چاہے جو کوالی فائی ہوئے 60% یہ جو آن لائن سسٹم ہے جب جی میٹ ایک جام کراتا ہے سب سے گمبیر سوال ہی ہی ہوتا ہے کیا کمپیوٹر مینیپولیشن ایک 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 اس کوششن پر آن دوبارہ ایک پیرلل ایسو ہو گیا میرا ایسو یہ ہے کہ اگر میرے فرس انفرسکچر ہے تو کیا انٹی دوبارہ سے ایک سکتی ہے 12 سے 13 لاک بچے جو میرے 12 14 لاک بچے کالی فائی ہوئے ہیں اس سال ان کو پھر کمپیوٹرائز ایک جس میں کنسیسٹنسی رہے گی اور human intervention نہیں ہوگا ایک تو کاران یہ ہے جیسے پروفیسر مصرہ نے کہا تا that is what i have been saying it is the process of elimination theory of elimination آپ 10 لاک بچوں سے differentiate کر سکتے جب 30 لاک ہوں آپ کی lumping ہوگی ایک نمبر پر 50 بدیارتی ہوں ایک نمبر پر 5000 بدیارتی ہوں اور بہت issues آتے بہت issues ہوتے ہیں اس کے لئے دو اس سالی کر سکتا ہوں that is another question ھیک ہے اب دو بہت دیر سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نوراگ جی دیکھئے میں دیش کے کروڑوں وہ بچر جو یہ شو دیکھ رہے ہیں نوراگ مسکان جی کا وہ ملیانگ کرے دو تین پینلیس ایسے ہیں جو موڈی سرکار کے پکش میں یہ تقریر دے رہے ہیں کہ یہ پہلے سے ہوتا آیا ہے میں بہت پرامانک بات پڑھ کر سناتا ہوں یہ جو پٹنا کی پولیس نے ان کے آرثی کپرات شاکہ نے یہ بات کھلا سا کیا ہے یہ کھلا سا کیا ہے کہ 35 میڈیکل امیدواروں کے پاس جو چھاتر تھے ان کے پاس یہ پرشن پتر پہنچ گیا تھا یہ گرفتاری کے بات کے سٹیٹمنٹ سے ان کے جو ریکارڈ پر آئے ہیں ایسا اتحاس میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کینڈری منتری آ کر یہ کہہ دے کہ پیپر لیک نہیں ہوا جب کی اتنے بڑے پرمان اور یہ ایک اکیلہ نہیں سارے بڑے میڈیا ہاؤس نے اس کو پبلش کیا ہے تب یہ کہہ دینا کہ ساب 25 سال سے ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں کوئی کہ راج نیتی مت کی جی نہیں اتحاس کا حوالہ دینا اپنے انوبھو کے آدھار پر غلط بات نہیں ہے آرتی ٹککو نے جو کہا ہے وہ اپنے انوبھو کے آدھار پر کہا ہے سنائی سنائی بات نہیں کہی ہے میں کہتا ہوں ادھیارتیوں کو بغیر کمی ہے گنشان چواری جی دو بات کہوں گا ایک تو یہ کی اگزام کو ریپیٹ کرنا آسان چیز نہیں ہے 1997 جب میں ایٹ کیا اگزام بچوں کو بہت زیادہ نمبر آ گئے تو بچوں کا ایک پریشت بھومی ہے ان کے 10 میں کیا نمبر آئے تھے کوئی بھی سادھارن ڈیٹا انیلیٹکز کا سوفیئر اس کا انیلائز کر سکتا ہے کون کون سے بچے آؤٹ لائیس ہیں جو 10 میں 11 میں 12 میں اچھے نمبر نہیں لارہے تھے اور اچانک نیٹ میں 720 680 لے کر آگئے اس سے پسٹ ہو جائے کہ کیا واقعی پیپر لیگ ہوا کس پیمانے پہ پیپر لیگ ہوا کتنی وسانگیت ہیں لیکن اگر سرکار یہ بیسک چیز جو ایک سادھارن آئیٹی کوئی بھی پروفیسر بتا سکتے ہیں اچھا اور اچھا شکتی دونوں کی ضرورت ہے ایم سی مشرا سا آپ کو جوڑنا چاہ رہے ایم سی مشرا جی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ایوریج دو ہزار چھاتر ہوتے ہیں ایک سینٹر میں یہ جو پندرہ سو تریسٹ کا نمبر آیا ہے یہ کتنا ویلیڈ ہے کیونکہ یہ ویلیڈ نہیں یہ بہت ڈائیسی ہے اور یہ بہت کانٹروورشل ایریا ہے کی ری اگزیم کرنا سیلیکٹیڈ چھاتروں کا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایٹی کا پیٹرن ہے سمبھفتہ وہ لگانا پڑے گا فیوچر میں آن لائن کی طرف جانا پڑے گا یہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ سرسٹ بچوں کے 720 نہیں آ سکتے ایک اگزیم ہوتا ہے امریکہ کا سیٹ کا اگزیم جو ہمارے بچوں نے بھی دیا ہے اس میں بہت سارے بھارتی بچوں کے 100% اے سے لے کر سمیقشہ کیے جانے کی ضرورت ہے سنگیت راگی 10 سکنڈ دے سکتا ہوں چکے نہیں میں صرف اتنا کنا چاہتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے تو ایسا ہی پیر فارم کریں کئی ایسے بھی دیارتیوں کو ہم نے دیکھا ہے جو 12th میں بہت اچھا مار کئے ہیں لیکن یہاں پر مار اچھا نہیں آ پاتا ہے لیکن جب بھی پریقشہ سندگ دو جائے پھر سرکار کو کڑے قدم اٹھا کر چھاتر 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 کے بھوش کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پر کاروائی کرنی چاہیے جو چھاتر 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 کے سوال ہیں ان کے اتر انہیں ملنے چاہیے کیونکہ جس منوبل کی بات پریدان منتری کہتے ہیں وہ منوبل اسی سے بڑھ سکتا ہے اسی سے قائم رہ سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ نیٹ کی پریقشہ کو لے کر چھاتر 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 سرکار اس پر جلد کاروائی کرے اور اس پر ایک معقول جواب جس چھاتر چھاتر سنتوش ہو موسیقی موسیقی